موسیقی نیشہ پرکا شاہین قسط نمبر اٹھتیس قصر غزنی سے باہر ایک روز سلطان شہاب الدین قطب الدین اعبق کو الویدہ کہہ رہا تھا قطب الدین کے ساتھ آیا ہوا اس کا لشکر بھی کونچ کے لیے تیار ہو چکا تھا قطب الدین اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے سامنے کھڑے سلطان کے ہمراہ اس کے تمام مزارہ اور زومہ کھڑے تھے سلطان نے قطب الدین کو مخاطب کر کے کہا اعبق یہاں سے سیدھا کرمان جانا وہاں شادی کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف کوچھ کرنا اور وہاں پہنچتے ہی حسین خرمیل کو غزنی روانہ کر دینا اسے کہنا سلطان غزی میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہے اور سنو اعبق حماد بن خلدون کو اپنی افواج کا سالار بنا کر رکھنا اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ تمہارے اور اس کے درمیان اختلافات اٹھ کھڑے ہوں تو اس کے خلاف جنگ نہ کرنا اسے میری طرف غزنی روانہ کر دینا میں اس سے امت مسلمہ کی بہتری اور سود بندی کے لیے کام لوں گا اسے ہستنا پور میں اپنے ساتھ رکھنا اور جنگوں میں اپنے دائیں ہاتھ کے طور پر استعمال کرنا پھر سلطان نے اپنے لباس کے اندر سے ایک کاغذ نکالا اور اسے قطب الدین کی طرف بڑھا دیا قطب الدین نے کاغذ کھول کر پڑا وہ سلطان کا ایک فرمان تھا جس میں قطب الدین کو ہندوستان کا مالک قرار دیا گیا اور حماد بن خلدون کو اس کی افواج کا سالار بنایا گیا تھا فرمان کے آخر میں سلطان کی مہور تھی جس میں صرف نصر من اللہ لکھا ہوا تھا قطب الدین نے وہ فرمان پڑھا بڑی ممنونیت و مشکور نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھا پھر اپنا سر قدر خم کرتے ہوئے کہا یہ آقا کی اپنی غلام پر شفقت و مہربانی ہے کہ مجھے اس قدر اہمیت دی گئی ہے میرے آقا میں کبھی بھی ان امیدوں کو ٹوٹنے نہ دوں گا جو آپ نے مجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں حماد بن خلدون کے متعلق آپ فکر مند نہ ہو وہ ایک جرنیل ہی نہیں میرا محسن اور بھائی بھی ہے میرے اور اس کے درمیان کبھی اختلافات نہ کھڑے ہوں گے میں اسے ہر طرح ہر لحاظ سے خوش اور مطمئن رکھوں گا سلطان نے آگے بڑھ کر قطب الدین سے مسافحہ کرتے ہوئے کہا اب تم روانہ ہو جاؤ اللہ تمہیں باحفاظت تمہاری منزل پر پہنچائے گا قطب الدین نے باری باری سلطان کے موزارہ اور امیروں سے مسافحہ کیا پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ سلطان سے رخصت ہو گیا دریائے ارغنداب کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے قطب الدین اپنے لشکر کے ساتھ دشتے لوت میں داخل ہوا وہاں اس نے اپنا رخ بدلا اور سیدھا جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ کرمان میں داخل ہوا یہاں اس نے چند روز قیام کیا تاج الدین یلدوز کی لڑکی سے شادی کی اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا حماد نے صرف دو روز بھیمسین میں قیام کیا تھا تیسرے روز وہ خلدون رتنا حسن اور سادیہ کو لے کر اور حسنہ پر کی طرف روانہ ہو گیا ان کے پاس تین گھوڑے تھے ایک پر حماد اور اس کے پیچھے رتنا تھی دوسرے پر حسن اور سادیہ تھے اور تیسرا گھوڑا خلدون کے نیچے تھا وہ بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو اپنی منزل کی طرف دوڑا رہے تھے رات کے پچھلے پہر جبکہ وہ آدھی سے زیادہ مسافت تیہ کر چکے تھے ایک پہاڑی سلسلے کے پاس انہوں نے چونک کر اپنے گھوڑوں کو روک لیا سامنے بارہ سوار دیوار کی طرح ان کا راستہ روکے کھڑے تھے یہ ارجن کے وہ بارہ ساتھی تھے جنہیں حماد نے اب الفتح کی حویلی سے خیریت کے ساتھ ارجن کی لاش لے کر چلے جانے کی اجازت دے دی تھی حماد نے خلدون اور حسن کو پیچھے ہی روک دیا خود اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور پرسکون لہجے میں انہیں مخاطب کر کے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کیوں ہمارا راستہ روکا ہے ان میں سے ایک نے چھپتے لہجے میں کہا ہم ارجن کے ساتھی ہیں اور تم سب سے اس کی مرک کا انتقام لینا چاہتے ہیں ہم پچھلے کچھ عرصے سے تمہاری تاک میں تھے ہم نے تمہارے پیچھے اپنے دو آدمی لگا رکھے تھے اور آج ہم تمہارا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں حماد چند لمحوں تک پرسکون سمندر کی طرح انہیں دیکھتا رہا پھر اس نے رتنا کی ران پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا رتنا رتنا جاگ رہی ہو یا رتنا نے اپنے نازک ہاتھ اس کے کندھے دبائے پھر اس کی پیٹ پر ایک بوسہ دیتے ہوئے کہا آپ فکر مند نہ ہو میں بیدار ہوں سنو رتنا یہ جنگ ٹلنا سکے گی میں گرز کا استعمال کروں گا تم میری تلوار سنبھال لینا سنو رتنا جب میں ان کے اندر گھس کر جنگ کروں گا تو تم صرف اپنے دائیں طرف خیال رکھنا باقی ہر طرف سے میں تمہاری اور اپنی حفاظت کروں گا دل نہ چھوڑنا رتنا یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے رتنا نے فوراں حماد کے میان سے اس کی تلوار کھینچ لی وہ حماد سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حماد راستہ روکنے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا ہماری راہ چھوڑ دو ورنہ یاد رکھو میرا رب میرا رفیق کو دستگیر ہے اور میں تمہارے چہرے پر بدقسمتی اور بدشگونی کی عبارت مندرج کر دوں گا رتنا نے درمیان میں بولتے ہوئے اچانک جھنجھنا اٹھنے والے نقرے گھنگرووں اور دفو جلا جل جیسی شیری آواز میں حماد سے کہا آپ اپنا گر سنبھال لیجئے حماد نے اپنا گر سنبھالا اور ایک بار پھر انہیں مخاطب کر کے کہا ہندوستان کے منحوس ستاروں اب بھی وقت ہے چلے جاؤ ورنہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ہر انسان کی روح ہے تم سب کے چہروں سے تربو وصل چھین لگا تمہیں ہنگام و غروب کی تمانت اداس کر کے نرم شیطل خاس کی طرح کاٹ دوں گا جاؤ وہ وقت آنے سی قبل ہی چلے جاؤ کے میں تمہیں نیم جان کر کے تمہارے نفس کو پر آشوب اور تمہاری ذات کو شکستہ کر دوں ان کا وہی ساتھی پھر بولا ہمیں یوں ڈرا دھمکا نہیں سکتے کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم تعداد میں بارہ ہیں جبکہ تیرا ایک بھائی اور بڑا باپ ہے پھر تم ہمارا کیا بگاڑ سکوگے اور پھر ہم سب نے ارجن کی چتہ پر کھڑے ہو کر سونگند کھائی تھی کہ ہم اس کی مرگ کا انتقام ضرور لیں گے لہٰذا ہم تم پر حملہ آور ہوتے ہیں اگر تم میں حمد ہے تو ہمارے حملے کو روک لے دیوتاؤں کی اس سرزمین میں ہم تم سب کی چتہ جلائیں گے حماد پیچھے ہٹا اور بڑے شفیق و حلیم لہجے میں اس نے خلدون اور حسن سے کہا میرے نزدیک نزدیک رہنے کی کوشش کرنا ہم جتنا گت کر رہیں گے اسی قدر ہمارے لئے بہتر اور بھلائی ہوگی اب تم تیار ہو جاؤ وہ نزدیک آگئے ہیں میں ان پر حملہ آور ہونے لگا ہوں خلدون اور حسن نے بھی اپنے اپنے تلوار سنبھال لی تھی تاہم سادیا بیچاری خالی ہاتھ تھی وہ سوار نزدیک آتے جا رہے تھے حماد کے جسم کی شریعانوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اس کے چہرے پر حقارت و برہمی بڑھتی گئی اور اس کی نگاہوں کے زاویے بھیانت ڈراؤنے ہو گئے تھے پھر اس نے اپنی زہربری آواز میں اپنی روح کی پوری قوت تڑپ اور قلب کی حرارت کے ساتھ اللہ اکبر کا جنگی نعرہ مارا اور اپنا گرز گھماتا ہوا وہ ان پر حملہ آور ہوا اس جررت اور تیزی کے ساتھ جیسے سرخ شولوں کا رکس شروع ہوا ہو آسمان چپ چاند خاموش محبت کی مظہر کہکشا دمبا خود اور ستارے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ایسے میں اللہ اکبر کی صدا یوں بلند ہوئی تھی گویا کوئی روح فنا کی مرسیہ خان ہوئی ہو حماد شہاب ساقب کسی تیزی اور الہامی قوتوں کی تاثیر کی طرح حملہ آور ہوا تھا اس کا وحشیپن اپنے نقطہ اروج پر پہنچ گیا اور وہ وقت کی آندھی اور ادبار کے طوفان کی ماند اپنا گرز ان پر برسانے لگا تھا اس کے پیچھے پیچھے خلدون اور حسن بھی حملہ آور ہو گئے تھے پہلے ہی حملے میں حماد نے تین دشمنوں کے سر پھوڑ کر رکھ دیئے اور وہ اپنی ڈھال سے اپنی اور رتنہ کی حفاظت بھی کر رہا تھا اور اپنا گرز بھی برسا رہا تھا جو کوئی غلط زاویے سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا اسے رتنہ اپنی تلوار سے روک دیتی اچانک فضاء میں سادیا کی چیخ بلند ہوئی وہ کسی کی تلوار کا شکار ہو کر گھوڑے سے گر گئی تھی حسن جب اس کی طرح متوجہ ہوا تھا اس پر ایک ساتھ تین تلواریں برسیں اور وہ وہی زمین پر ڈھیر ہو گیا خلطون ان پر حملہ آور ہونے والوں کی طرف بڑھا اور ان کی پوچھ سے حملہ کر کے ان میں سے دو کی گردنیں کار دی اتنی دیر تک حماد دو اور دشمنوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا اچانک ایک جوان نے خلطون کی پوچھ سے حملہ کیا اور خلطون کا جسم دو حصوں میں کار دیا فضاء کے اندر بڑے خلطون کی کراہ آمیز بھیانک آواز بلند ہوئی تھی اور اس کی لاش گھوڑے سے نیچے گر گئی حماد نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھ لیا تھا اس نے گھوڑے کو برہمی کے عالم میں ایڑ لگائی اور اس جوان کے سر پر جا پہنچا جس نے خلطون کو قتل کیا تھا حماد کا گرز اس کے سر پر گرا اور اس کا خود اس کے سر کے اندر دھنس گیا اور پھر وہ گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا اب حماد کے سامنے چار دشمن رہ گئے تھے جو اب ذرا پیچھے ہٹ کر آپ اس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس خطرناک اور زہریلے دشمن پر کس طرف سے حملہ آور ہو کر قابو پایا جا سکتا ہے حماد نے پیچھے ہٹ کر کھڑے ان چاروں کو اپنی شوری لی اور غسلی آواز میں مخاطب کر کے کہا تم نے دیکھا تمہارے ساتھیوں کا انجام کیا ہوا ان میں سے ایک بولا تم نے اپنے باپ بھائی اور اس کی بیوی کا انجام نہیں دیکھا حماد نے تھوک نگلتے ہوئے کہا ویسا ہی انجام تمہارا بھی ہوگا میں تمہارے جسموں پر اپنے گرز سے ایسی مرساہ کاری کروں گا تم اپنی ساری نفرت اور بدی بھول جاؤ گے اب تو تم صرف چار ہو خدا کی قسم تم سب مجھ اکیلے کے سامنے ہوتے ہوئے تب بھی میں تمہیں عشق بار اور رسوا کر دیتا آگے بڑھو اور دیکھو میں کیسے تمہارے ایک ایک جرم کا حساب لے کر تمہارے آغاز و انچاب اور تمہارے قلب و نفس کو لہو کے پرچم میں اڑاتا ہوں وہ چاروں ایک دوسرے سے علاہدہ ہوئے اور حماد کے چاروں طرف پھیل کر اس کا گہراؤ کرنے کی کوشش کرنے لگے حماد نے اسے اپنے لئے خطرناک سمجھا اس نے چند قدم اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا ایسے انداز میں جیسے قدرت کے خوش پوش اناثر بھٹکے کافلوں کے ناخدا بن کر فضاؤ کے اندر تیر گئے ہوں ایک دم حماد نے روح کے مصور کی طرح اپنے گھوڑے کا روح دائیں طرف موڑا پھر وہ ایسے حریفانہ جذبے کے ساتھ ان پر ایک پرس ایلاب کے ریلے کی طرح حملہ آور ہوا تھا کہ اس کا گرز نکارے کی چوٹ جیسی آواز پیدا کرتا ہوا اس کے خود پر پڑا اور اسے بے جان کر کے رکھ دیا باقی تینوں اپنی اپنی سمجھ سے اپنے گھوڑوں کو ایر لگا کر حماد پر عملہ آور ہو گئے حماد اپنی پوری پھرتی اور جفا کشی سے پھر مڑا تھا اور عجیب سی جہاں سوزی اور تباہ کاری کے ساتھ اس نے ان کے سامنے اپنا دفاع کر کے سنگ و خشت جیسے چارہانہ حملے شروع کر دیئے گو وہ اب تین تھے لیکن حماد ان کے سامنے اپنا ایسا دفاع اور چارہانہ حملے کر رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے فضاؤں کے اندر اپنی تقدیر کے بدترین نوشتے اور اپنی ستم کی داستانیں پڑھ رہے تھے حماد کے سامنے ان تینوں کی حالت ان اندھے پرندوں جیسی تھی جو اپنی جان کے خوفزے فضاؤں کے اندر بے سمت اڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اچانک فضاؤں میں یکے بعد دیگرے دو ایسے دھماکے ہوئے گویا سنسان رات کی چپ میں ہزاروں ٹوٹنے والی زنجیروں کی شورش و خراش پیدا ہوا ہو حماد کا گرز اور دو کے سرو پر باری باری پڑا تھا اور وہ اپنے گھوڑوں سے گر کر دم توڑ گئے ان کا آخری ساتھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بھاگ کھڑا ہوا حماد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا اس کا گھوڑا نتھنے پھڑ پھڑاتا اور ہنہناتا ہوا اس تیزی سے بھاگا کے اس نے چند قدم پر ہی اسے جا لیا حماد نے پشت کی طرف سے اس پر اپنا گرز برسایا اور اسے بھی زمین پر ڈھیر کرنے کے بعد وہ اپنا گھوڑا اس جگہ لیا جہاں جنگ ہوئی تھی دونوں نے مل کر خلطون حسن اور سادیاں کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اچانک رتنا کسی رکے ہوئے لاوے کی طرح پھڑ پڑی اور خلطون حسن سادیا کی لاشوں پر گر کر وہ بیچاری دھاڑے مار مار کر رونے لگی حماد کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے اور وہ ایک ٹیلے کے قریب نرم جگہ دیکھ کر اپنے کڑھاڑے کی مدد سے گھڑا کھودنے لگا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ ان تینوں کے لیے قبر کھود رہا تھا رتنا اسی طرح دھاڑے مار مار کر ایک ایک لاش سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی جب گھڑا کچھ گہرا ہو گیا تو حماد نے باری باری تینوں لاشوں کو گھڑے میں ڈالا اور مٹی ڈالنے لگا رتنا روتی بھی جا رہی تھی اور حماد کا ہاتھ بٹانے کی خاطر گھڑے میں مٹی بھی ڈال رہی تھی جب قبر تریار ہو گئی تو حماد کی آنکھوں سے اچانک آنسوں کا سیلاب بہ نکلا وہ بیچارہ سسک پڑا تھا تاہم رتنا کا خیال کرتے ہوئے اس نے اپنی ہچکیوں کو گلے میں ہی دبا لیا رتنا اس کی حالت دیکھ کر اور زیادہ پیس گئی اور قبر سے لپٹ کر زاروں کتار رونے لگی حماد نے بہتے آنسوں میں فاتحہ کہی پھر روتی آواز میں کہا رتنا رتنا اٹھو چلے رتنا نے کوئی حرکت نہ کی اور قبر سے لپٹ کر اسی طرح روتی رہی حماد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے دونوں بازوں میں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا پھر وہ رکاب میں پاؤں جما کر خود بھی گھوڑے پر بڑی بے دلی سے سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی رتنا حماد کی چھاتی سے لپٹ کر ہچکیوں اور سسکیوں میں رو رہی تھی حماد کے آنسوں تیز ہوا میں لہراتے رتنا کے بالوں پر گر رہے تھے اور گھوڑا ہستنا پور کی طرف جانے والی تنگ مٹیالی اور بل کھاتی ہوئی پکڈنڈی پر سرپٹ دھوڑ رہا تھا اسلم راہی ایمے ختم شود موسیقی